بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیروفیت سے ہوں گے آج جلال انسانی کا سبق نمبر 141 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدین جواکم صداقہ ذالکم خیر لکم و اطہر فئن لم تجدوا فئن اللہ غفور الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول اے ایمان ولو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو فقدموا بین یدین جواکم صداقہ تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو ذالکم خیر لکم و اطہر یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے فئن لم تجدوا فئن اللہ غفور الرحیم ہاں اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو فئن اللہ غفور الرحیم تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے اَعَشْفَقْتُمْ اَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِينَ جواکم صداقات فَإِذْ لَمْ تَفَعْلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَعَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَرُونَ اَعَشْفَقْتُمْ اَن تُقَدِّمُوا کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے نَجْوَاكُم صداقات اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صداقات دیا کرو فَإِذْ لَمْ تَفَعْلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا فَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَاتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو تم نماز قائم کرتے رہو زکاة دیتے رہو وَعَاتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرتے رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے عزیز طلبہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور پھر اس دوسری آیت میں جو ہے وہ اس کی منسوحی کا حکم ہے یعنی کہ پہلی آیت میں صدقہ دینے کا حکم ہے اور دوسری آج فَقْتُ مَن بُقَدِّمُ بَيْنِ اِذِنَ اَجْوَاكُمْ صداقات جو ہے اس کے اندر اس کی منسوحی کا بیان ہے مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کوئی خفیہ بات سرگوشی کی طور پر کرنا چاہتے تھے تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پہلے صدقہ دیا کریں اور پھر دوسری آیت کے اندر اس حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے منسوح فرما دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے اور یہ سوالات کا جو سلسلہ تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا بڑھ گیا اور اس کا دورانیاں جو ہے وہ طویل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ناغواری ہوئی شاک گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سوالات میں تخفیف کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ یا ایوہ الذین آمنو اذا نہ جئی تم الرسول جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو خفیہ بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ کر دیا کرو غریبوں میں کچھ چیز صدقہ کر کے پھر آیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو یہ ان سوالات میں جو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے لگے تھے اور اس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مشکت اٹھانا پڑتی تھی ان میں تخفیف کرنے کے لیے کمی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ حکم دیا جب اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تو بہت سارے لوگ سوالات کرنے سے رکھ گئے اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اس کو منصوب فرما دیا وسط دے دی یعنی بغیر صدقے کے بھی حاضر ہونے کی اجازت دے دی بغیر صدقے کے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کی اجازت دے دی اصل میں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی منافقین بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے جو ہے وہ سوالات کرنے کیلئے وقت مانگ لیتے اور پھر ترہ ترہ کے سوالات کرتے مسلمان تو اپنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کیلئے دین سیکھنے کیلئے سوالات کرتے تھے لیکن منافقین چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو وہ خامخہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کے ارادے سے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو یہ آیت اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے مسلمانوں میں سے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ہے وہ خلوت میں گفتگو کرنے کا ارادہ کرتے تھے خلوت میں جو ہے وہ سوالات کرنے کیلئے درخواست کرتے تھے تو دوسرے مسلمانوں کو یہ خیال گزرتا تھا کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں یعنی جب خفیہ بات ہوتی ہے تو خامخہ جو ہے وہ تیسرے بندے کے ذہن میں یا دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں کوئی بات چیت ہمارے بارے میں نہ ہو رہی ہو تو یہ جو بات کرنے کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملنے کا طریقہ تھا یہ طریقہ عام مسلمانوں کے لئے ناغوار تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جنہیں سرگوشی کرنی ہے کوئی خفیہ بات کرنی ہے صدقہ کو اپنی سرگوشی سے پہلے وہ صدقہ کر لیں تاکہ جو ہے وہ صدقہ کر کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں خلوت میں وقت ماننے مانگنے کا جو سلسلہ تھا وہ تاکہ ختم ہو جائے کیونکہ صدقہ کرنا ہر کسی کے پاس صدقے کے لئے جو ہے وہ رقم نہیں ہوتی تھی یا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو اس وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے سوالات کم کر لئے اور ہر کوئی پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت نہیں مانگتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا میرے پاس یہ ایک دینار تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو ہے وہ میں نے اس کو تڑوا لیا دراہم میں اس کو تبدیل کر لیا دس دراہم ایک دینار کے بدلے میں دس دراہم آتے ہیں دس دراہم کے بدلے میں تڑوا لیا جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی مشورہ کرنے کا کوئی خفیہ بات کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو ایک درم صدقہ کر کے آتا تھا میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منصور کر دیا جن لوگوں کے پاس صدقہ دینے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو ان کا استثناء پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو استثناء حاصل ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ مستثناء ہیں اس سے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے جسے جو ہے وہ سنن ترمزی میں نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ اللہ دین آمنو ادھان آجائیكم رسول فقدمو بین ایدین اجواکم صدقہ نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے ایک دینار یعنی مسلمان صدقہ کر کے آئیں یا ایک دینار ہونا چاہیے صدقے کے طور پر یا اس سے کم یا زیادہ ہونا چاہیے تو وہ فرماتے ہیں میں نے ارز کیا کہ انہیں اس کی طاقت نہیں ہے اتنی بسط نہیں ہے کہ ہر مسلمان ایک دینار صدقہ کر کے آپ کی خدمت میں آئے تو فرمایا آدھہ دینار تو حضرت علی نے فرمایا ارز کیا کہ انہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا ہونا چاہیے اس پر جو ہے وہ انہوں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ ایک جو کے برابر جو ہے وہ سونا ہو یعنی کہ ایک جو جتنا ہوتا ہے ایک جو کے دانے کے برابر سونا جو ہے وہ صدقہ کر کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بہت تھوڑے پر جو ہے وہ راضی ہو گئے ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آج جو ہے نجواکم صداقات نازل فرمائی کہ یہ جو آیت ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے نازل ہوئی ہے میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت پر تخفیف فرمائی ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر صدقے کا حکم دیا لیکن جب مسلمانوں میں اس کی استطاعت نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا جب یہ حکم منسوخ ہوا اس آیت کی وجہ سے آج فقت من دقدم و بینہدی نجواکم صداقات کی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ذرا پھیراؤ آ گیا اور وہ بار بار کے سوالات اور بار بار کی جو ہے وہ خفیہ ملاقات کے لیے وقت مانگنا اس میں کمی آ گئی اور منافقین بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ احتراز کرنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ہماری بات جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے اس وجہ سے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوالات کرنا چھوڑ دیئے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حال پر انعیت فرمائی ہے کہ اس کو بالکل منسوخ کر دیا ہے تو آگے فرمایا کہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا اَتْا بَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمہیں معاف بھی فرما دیا ہے تو تم دوسرے جو احکامات ہیں نماز ہے زکاة ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ان کو جو ہے وہ پابندی سے ادا کرو ان کے اوپر پابندی سے عمل کرتے رہو نماز قائم کرتے رہو زکاة ادا کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو فرما برداری کرتے رہو یعنی جو صدقے کا حکم تھا اس پر تم نے عمل نہیں کیا تو اس کا تدارک اس طرح سے ہوگا کہ اب تم جو دینی حکامات دوسرے ہیں نماز ہے زکاة ہے یا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے دیگر امور کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ خوب پابندی سے عمل کرو نمازیں قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو واللہ خبیرم بمات عملون اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے اب ان آیات کی تفسیر جللین ملاحظہ ہو یا ایہواللدین آمنو اذا ناجئی تم الرسول اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو ارد تم مناجاتا ہو یعنی کہ سرگوشی کہ تم ارادہ کرنا چاہو جب تم ارادہ کرو سرگوشی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ بات کا فقدمو بین ایدی نجواکم قبلہا صداقتا تو اپنی سرگوشی سے پہلے تم صدقہ کرو نجواکم قبلہا یعنی تمہاری جو سرگوشی ہے خفیہ ملاقات ہے اس سے پہلے تم جو ہے وہ صدقہ کرو دالکم خیر اللہ کم آتھر یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے لِذُنُوبِكُم تمہارے گناہوں کے لیے پاکی زاتر ہے یعنی تمہارے لیے یہ صدقہ کرنا تمہارے حق میں بہتر بھی ہے اور تمہارے گناہوں کے لیے پاکی زاتر ہے اس سے تمہارے گناہ جو ہے وہ دول جائیں گے فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا تَتَصَدَّقُونَ اگر تم نہیں پاتے یعنی ایسی چیز نہیں پاتے جسے تم صدقہ کرو کوئی ایسی چیز تمہیں نہیں میسراتی جسے صدقہ کیا جاتا ہے یا صدقہ کرنے کی چیز تم نہ پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمُنَاجَاتِكُم تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری سرگوشی کو بخشنے والا ہے رحیم بکم اور وہ بہت مہربان ہے یعنی فَلَا عَلَيْكُمْ فِي الْمُنَاجَاتِ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ سُمْ مَنُسِقْ عَدَالِكَ بِقَوْلِهِ اَا اَشْفَقْتُم یعنی اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی فَلَا عَلَيْكُمْ فِي الْمُنَاجَاتِ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ یعنی بغیر صدقے کے تمہارے سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سُمْ مَنُسِقْ عَدَالِكَ بِقَوْلِهِ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اگلی جو آیت ہے وہ اس کے لئے ناسخ ہے یعنی پھر یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حکم اَا اَشْفَقْتُمَنْ تُقَدِّمُ بَيْنَ اَيْدِينَ اَجْوَاكُمْ صداقات سے منسوخ ہو گیا اَا اَشْفَقْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْحَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ ثانیتِ عَلِفًا وَتَسْحِيلِهَ وَإِدْخَالِ عَلِفًا بَيْنَ الْمُسَاحَلَتِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِهِ یہ اس کی مصنف سرفی تحقیق ذکر فرمارے ہیں کہ اَا اَشْفَقْتُمْ بَيْنَ دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ جیسے کہ ہمارے نسخے میں موجود ہے اس طرح ہے وَإِبْدَالِ ثانیتِ عَلِفًا وَتَسْحِيلِهَ دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے حمزہ کو علیف کے ساتھ جو ہے وہ بدل کر بھی اس کو پڑھا گیا ہے آشْفَقْتُمْ وَتَسْحِيلِهَ اور دوسرے کی تسحیل کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے وَإِدْخَالِ عَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَاحَلَتِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِهِ اور جو ہے وہ ان کے مساحلہ اور غیر مساحلہ کے درمیان علیف داخل کر کے بھی پڑھا گیا ہے اور علیف داخل کیے بغیر بھی پڑھا گیا ہے آئی آخفتم مِنْ اَن تُقَدِّمُ بَيْنَ اَدِنَ اَجْبَاكُمْ صَدَقَا یعنی تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تم جو ہے وہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دیا کرو کس وجہ سے ڈر گئے ہو لفقارن فقر کی وجہ سے محتاجی کی وجہ سے فَإِذْ لَمْ تَفَعَلُو الصَّدَقَةَ اگر تم یہ نہیں کر سکتے یعنی جب تم یہ نہیں کر سکے یعنی کہ صدقہ ادا نہیں کر سکے اس پر تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکے وَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجَا بِكُمْ عَنْهَا اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا یعنی تمہارے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا رَجَا بِكُمْ عَنْهَا اور تم اس پر اس کے وجوب سے رجوع کر لیا اور تم نے اس پر وَعَتُوا زَكَاةَ وَعَتِوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو جو ہے تم اب نمازیں قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اَعْدُومُ عَلَى عَدَالِكَ یعنی کہ ان چیزوں پر جو دیگر احکامات ہیں ان پر اب مداومت اختیار کرو یعنی پابندی سے ان کو ادا کرتے رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالی تمہارے آمال سے باخبر ہے آخر میں آپ عزرات سے دو سوال ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ بات کرنے کے لئے صدقہ کا حکم کیوں دیا گیا نمبر دو کہ صدقے کی کوئی مقدار منصوص تھی یعنی کوئی مقدار مقرر تھی یا نہیں تھی ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ